ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے امیتی ہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هلا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ رب العالمین حصول برکت کے لئے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درد و سلام کہا دیا پیش کر لیجئے اللہ مسلح على سیدنا و شفیئنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات مکرم آج کی اس مادیت زدہ زندگی میں اور دور پرفتن میں ہر کسی انسان کو آپ دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکوا کرتا ہوا ضرور نظر آئے گا اللہ ماشاءاللہ عموماً ہر کوئی اپنا غم اپنا رنج اور اپنا دوھڑا لے کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو تیہ کرتا ہوا نظر آئے گا کوئی ٹینشن کا شکار ہے کوئی ڈپریشن میں گرفتار ہے کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی رنج ہے کوئی بلکل مایوس ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ زندگی میں بڑی بوریت ہے میرے لیے یعنی ہر ایک اپنے اپنے رنج اور اپنے اپنے غم کے اندر مبتلا ہے اور اس حوالے سے کئی لوگ چونکہ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور اپنی پریشانیاں مجھے بتاتے ہیں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں اور پریشانی سے کیسے نکلیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو پر سکون زندگی یہ ہر انسان کی خواہش ہوا کرتی ہے اچھی زندگی اچھی لائف یہ ہر انسان کی تمنا ہوا کرتی ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سکون ہو اتمنان ہو چین ہو اور میں پورے سکون کے ساتھ میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار سکوں اس حوالے سے مختلف لوگ چونکہ رابطہ کرتے ہیں اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک محفل کے اندر ڈپریشن کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی آج میں پر سکون زندگی کے حوالے سے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مادیت زدہ اس دور کے اندر پریشانیوں کے اندر جھوج رہے مسلمانوں کے لئے کچھ رہنمائی کا سامان ہو سکے جو لوگ پریشانیوں میں گرفتار ہیں ان سب کی پریشانیوں کی وجوہات الگ الگ ہیں بیمار ہوں کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اولاد ہونے کی وجہ سے پریشان ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس لیے پریشان ہے کوئی شادی کر کے اس لیے پریشان ہے کسی کی پریشانی غربت کی وجہ سے ہے کوئی کاروبار کی وجہ سے جو ہے وہ رنج و علم کے اندر مبتلا ہے کوئی نوکری کی تلاش کے اندر سکون کو تلاش کر رہا ہے کسی کا گھرے لو جھگڑوں کے اندر علچ کر کے ذہن علش کر کے رہ گیا اس لیے پریشان ہے کوئی اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہر ایک کی پریشانی کا الگ الگ سبب اور ہر ایک الگ الگ پریشانی کا شکوا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اگر آپ جائزہ لیں گے لوگوں کی زندگی کا تو لوگوں نے اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے جو راستے اختیار کیے ہیں جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جب ان سے ہمارا سابقہ پڑا تو یہ چیزیں نظر آئیں کوئی اپنے غموں کو بلانے کے لیے پر سکون زندگی پانے کے لیے کوئی گانے سنتا ہے کوئی فلم دیکھنے کے اندر مگن ہو جاتا ہے تاکہ کچھ سکون میسر آئے کچھ لوگ نشا اور سگریٹ وغیرہ کے ذریعے اپنی زندگی کا سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں دعاوں کے ذریعے اپنی زندگی کو پر سکون بنانا چاہتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اپنی زندگی کے اندر سکون کی رائیں تلاش کرنے کے لیے کئی گھومنے نکل جاتے ہیں کوئی سکون کی تلاش کے اندر سہرو تفریح کرتا ہے اور کوئی سکون کی تلاش کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں بدکاری کے اندر مقتلع ہو جاؤں تاکہ کچھ سکون یہ لوگوں کا اپنا اپنا اندازہ اپنا اپنا طریقہ تو حضرات مکرم پریشان ہر کوئی پریشانی کی وجوہات بہت ساری لیکن لوگوں نے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے سکون کی زندگی پانے کے لیے جو راستے اختیار کیے ہیں وہ راستے پوری طریقے سے انہیں سکون نہیں دے پاتے بلکہ اور زیادہ بے سکونی کا شکار کر دیتے ہیں اب قرآن و سنت کی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے حضرات مکرم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر انسان کو سارے غم ختم ہو جائیں اور سکون مل جائیں یہ کام کہاں پہ ہوگا یہ کام جنت میں جانے کے بعد ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں رشاد فرمائے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سارے غموں کو ہم سے دور کر دیا ہے تو اگر کوئی یہ چاہے کہ سارے غم دور ہو جائیں اور سارا سکون مجھے میسر ہو جائے تو دنیا میں نہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سکون کی جگہ جنت بنائی ہے ہاں یہ ہے کہ بندہ جب بے سکونی کا شکار ہو اور سکون کی تلاش کے اندر بھٹکتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ سکون ہوتا کہاں ہے لوگ اسی میں ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ اسی میں ٹھوکر کھاتے ہیں لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ سکون ہوتا کہاں ہے اس لیے کہ جو گانے سن کر کے سکون پانا چاہتے ہیں تو گانوں سے تو کان کو لطف ملتا ہے کان میں تھوڑی سکون ہوتا ہے کوئی لوگ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے سکون پانا چاہتے ہیں تو آنکھوں کے اندر سکون ملے گا دل میں تھوڑی سکون مل پائے گا اگر کوئی اچھے کھانوں کے دل یہ سکون پائے تو اسے تو زبان کو مزا آئے گا سکون جو ہوتا وہ دل میں ہوتا ہے تو جب تک دل خوش نہیں ہوگا اس وقت تک سکون میسر آ ہی نہیں سکتا ہے اور دل کے اندر جو بیماری لگتی ہے وہ سکون کو ختم کر دیتی ہے اب دل کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے ایک دل کی وہ بیماری ہے جو ظاہری ہے اور دوسری دل کی جو بیماری اندر کی بیماری ہے باطنی بیماری ہے ظاہری بیماری کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ ادراد خوب جانتے ہیں کہ دل سے جو رگیں نکلتی ہیں ان سے خون پورے جسم کے اندر سفلائی ہوتا ہے اور دوبارہ لوٹ کر کے جسم کی طرف جاتا ہے ایک دن کے اندر ہزاروں ہزار مرتبہ بلکہ ڈاکٹروں کا کہنا ایک لاکھ مرتبہ یہ دل کا خون جو ہے وہ پورے جسم کے اندر رننگ کرتا ہے اور جب یہ رگیں سکڑ جاتی ہیں خون کی رننگ کم ہو جاتی ہے تو بندے کو دل کی تکلیف ہوتی ہے اور آخر کے اندر اٹیک کا شکار ہوتا ہے یہ ظاہری بیماری ہے یہ ظاہری بیماری ہے لیکن دل کی ایک بیماری اور بھی ہے وہ اندر کی بیماری ہے اور وہی بیماری جب دل کو لگتی ہے تب سکون ختم ہو جاتا ہے چین اڑ جاتا ہے اتمنان کی زندگی کا جنازہ نکل جاتا ہے اور دل جب بیمار ہو جاتا ہے اندرونی طور پر تب انسان کی زندگی کے اندر پھر سکون میسر نہیں آتا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے آپ نے لوہا دیکھا ہوگا لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو لوہا کیسا خراب لگتا ہے تو جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہا اتنا بدنما اور اتنا بیکار ہو جاتا ہے گل سڑ جاتا ہے تو جب دل کو زنگ لگے گا تو دل کی کیا حالت ہو جائے گی اب دل پر سارے جسم کا دار و مدار جسم سارے جسم کے جو ہے سارے حصوں کا بادشاہ ہے دل اور دل ہی ہماری زندگی کا دار و مدار رکھتا ہے جب وہ جسم کا بادشاہ سارے آذہ کا بادشاہ جسم کے سارے پارٹس کا بادشاہ جب وہ بیمار ہو گیا اس پہ زنگ لگ گیا جب وہ مر جا گیا جب وہ بری طریقے سے متاثر ہو گیا تو پھر سکون بندے کو کیسے میسر آئے گا اب وہ دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے آگے میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ حدیث پاک ابھی آتی ہے اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا سن لو تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لتڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے وہ لتڑا اگر بگڑ جائے خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا میرے آقا نے فرمایا سن لو اس کا نام دل ہے دل جب صدرتا ہے صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے دل جب بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تم سکون چاہتے ہو اتمنان چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر قرار چاہتے ہو چین چاہتے ہو تو تمہارے جسم کا جو بادشاہ دل ہے تمہارے جسم کا دار و مدار جس دل پر ہے تمہارے جسم کا جو سردار دل ہے اس دل کو صحیح کرو جب یہ دل صحیح ہو جائے گا سب صحیح ہو جائے گا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا پریشانی میں مقتلہ ہوا ایک مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی بات ہی بات میں اس نے بتایا کہ مجھے چین اور قرار نہیں ملتا ہے مسلمان نے اسے پوچھا تم چین اور قرار کیلئے کیا کرتے ہو سکون کیلئے کیا کرتے ہو کبھی کانوں میں میوزک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں کبھی فلم دیکھنے لگ جاتا ہوں کبھی گھومنے نکل جاتا ہوں تو مسلمان نے کہا کہ بڑا تاجب تم ڈاکٹر ہو کر گئے اتنا بھی نہیں سمجھ پائے کہ آنکھوں کے ذریعے کچھ دیکھو گے تو آنکھوں کو قرار آئے گا کانوں سے سنگے تو کانوں کو سکون ملے گا کچھ اچھا کھانا کھاؤ گے زبان کو چٹکارہ ملے گا اور زبان اور کان ناک یہ سکون کی جگہ نہیں ہے سکون کی جگہ دل ہے اگر دل اگر سکون میں ہونا دل میں اگر خوشی ہونا تو پھر بندہ غموں کے اندر بھی مسکر آیا کرتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے اور مکہ کی اس سے زمین پر آئے اپنی ایمان کا انہوں نے اظہار کیا مکہ کے کافروں نے بہت مارا بہت مارا مار مار کر کے زخمی کر دیا اب مجھے بتائیں جب مار پڑے تو پورا جسم درد کرے سکون ختم ہو جانا چاہیے چین مٹ جانا چاہیے حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب دوسرا دن ہوا جہاں مجھ کو کافروں نے مارا تھا وہیں پر میں پہنچا اور میں نے کہا کہ آج پھر اپنے کلمے کا اعلان کروں گا وہ پھر ماریں گے مجھے بڑا مزہ آئے گا یہ مزہ کیوں آئے گا اس لیے کہ ان کو باہر سے تو سب کوئی تکلیف پہنچی تھی لیکن ان کا دل خوش تھا مجھے جو مارا جا رہا ہے کیوں مارا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی غلامی کا اعلان کرنے پہ مارا جا رہا ہے تو مسلمان ڈاکٹر نے کہا کہ خوشی جو ہوا کرتی ہے چین اور سکون ہوتا وہ دل میں ہوتا ہے اور تم چین اور سکون جو تلاش کر رہے ہو آنکھ کانناک اور پیٹ کے چٹکارے میں تلاش کر رہے ہو وہ سکون تمہیں کبھی بھی میسر نہیں آئے گا اور جب بندہ دل کے اندر سکون پا لینا اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر مسیبتیں نہیں ہوتی تو قیامت کے میدان میں ہم کنگال ہو کر کے پہنچتے آدمی تو مسیبتوں سے بھاگتا ہے لیکن دیکھو دل کا اتمنان کیا چیز ہوتی ہے فرماتے ہیں مسیبتیں آتی ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہیں مزہ آتا ہے کیوں؟ بولے اس لیے کہ ہمارے جو آمال ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اگر یہ مسیبتیں نہیں ہوتی اور مسیبتوں پر مجھلے والا عجر نہیں ہوتا تو ہم تو قیامت کے میدان میں کنگال ہو کر کے پہنچتے ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی تو یہ مسیبتوں پر خوش ہونا تکلیفوں پر مسکرانا اس کی وجہ کیا ہے ان کا دل مطمئن تھا انہیں پتا تھا تکلیفیں آئیں گی لیکن یہ دل کو یقین تھا کہ تکلیفوں کا اللہ تعالیٰ آخرت نے بڑا بدلہ آتا فرمائے گا حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہوئے ان کے پاؤں میں آبلہ پڑ گیا ڈاکٹر نے پاؤں کار دیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں ایک لے لیا تین چھوڑ دیے ایک پاؤں اور دو ہاتھ باقی چھوڑ دیے ان کے بیٹے کو گھوڑے نے لات ماری اور ان کا بیٹا انتقال کر گیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں ایک لے لیا چھوڑ دیا اب بتائیں بیٹا انتقال کر جائے پاؤں کار دیا جائے تو آدمی تو غم میں ویسے ہی دبلہ ہو جائے گا لیکن حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کیوں اس لیے کہ پاؤں کٹا تھا نا بچہ چلا گیا تھا ان کو معلوم تا سکون جو ہوتا وہ دل میں ہوا کرتا ہے اور دل ان کا مطمئن تا کیوں کہ اللہ نے ایک لیا ہے نا چھوڑ بچوں کو دنیا کے اندر ظاہری طور پر کچھ نہ ملے اس کا دل سکون اور اتمنان کے اندر راہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز سے پردہ ہٹایا اور یہ حدیث ہے کہ ایسی حدیث پاک ہے جو انسان کو ٹینشن فری کر دے انسان کی زندگی کو سکون سے معمور کر دے اور انسان کو اتنا چین دے دے اتنا چین دے دے کہ بندے کو کبھی کوئی جو ہے وہ بے سکونی کا احساس ہی نہ ہو میرا آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی فرمایا مفہوم حدیث پاک ہے دنیا کے معاملے کے اندر دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اس حدیث پاک کو آپ سمجھ جائے نا تو اگر کسی کو چین اور قرار نہیں ہے تو چین اور سکون میسر آ جائے گا میرا آقا نے کیا فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو ہم لوگوں کو جو بے سکونی ہوتی ہے جو چین ہمارا ختم ہو جاتا اس کی وجہ کیا ہے ہم لوگ دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھتے ہیں میرا آقا نے بتا دیا اوپر والوں کو جب دیکھو گے نا تو سکون ختم ہو جائے گا چین مٹ جائے گا نیچے والوں کو دیکھو اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو اپنے سے بڑی بیماری والے کو دیکھو اگر تمہارے پاس مال کم ہے تو اپنے سے بڑے غریب کو دیکھو اگر تمہارے پاس میں اگر کوئی اولاد کے اندر تکلیف ہے تو تم سے بھی زیادہ جن کی اولاد اپائی جہیں ان کی اولاد کی طرف تم نظر کرو اور تم اگر کمزور ہو تو تم سے زیادہ جو بیمار ہے اس کی طرف نظر کرو میرا آقا نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو کیونکہ جب ہم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تُو نے مجھے اتنی بڑی بیماری سے بچایا تُو نے اتنی بڑی غربت سے بچایا تُو نے اتنی بڑی پریشانی سے بچایا اتنی بڑی مصیبت سے بچایا لیکن ہم نے یہ سارا غم جو پال کر کے رکھا ہے سکون کو جو ہم نے غارت کر کے رکھا اس کی وجہ یہ ہے ہم میرے آقا کے فرمان پر عمل نہیں کرتے نیچے والوں کو نہیں دیکھتے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اگر بائک سے چلنا ہے تو کار والے کو دیکھتے مجھے بھی مل جائے اگر چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے ہیں تو فلٹ والے کو دیکھتے مجھے بھی وہ مل جائے اگر کوئی جو ہے وہ معمولی زیور ہے تو زیور والی عورت کی طرف للچہ کر کے دیکھتے مجھے بھی وہ زیور میسر آ جائے اور بندہ جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا دنیا کے معاملے میں اسے کبھی بھی سکون نہیں آئے گا کبھی چین نہیں آئے گا کبھی قرار نہیں آئے گا کیونکہ دنیا ہے یہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو تقسیم کر کے رکھا ہے کسی کو زیادہ دی کسی کو کم دی کسی کو ایک دم ہی کم دی تو اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہیں گے اندر یہ اندر کرتے رہیں گے اور کبھی سکون میسر نہیں آئے گا کبھی چین میسر نہیں آئے گا میرے آقا نے کتنی بیاری بات فرمائی دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھو ہاں اگر اوپر والوں کو دیکھنا ہے تو دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو تم پانچ وقت کی نماز پڑھنے تو تاجد پڑھنے والوں کو دیکھو اگر تم جو ہے وہ صرف فرض روزہ رکھتے ہو تو نفلی روزہ رکھنے والوں کو بھی دیکھو اگر تم صرف دس رکعت پڑھتے ہو تو بیس رکعت پڑھنے والوں کو دیکھو جب تم دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو گے تو پھر تمہارا بھی دل کہے گا میں تو ایک پارہ پڑھتا ہوں یہ تو دو پارہ پڑھ لیتا ہے میں تو دو رکعت پڑھتا ہوں یہ دس رکعت پڑھ لیتا ہے میں ایک روزہ رکھتا ہوں یہ دس روزہ رکھ لیتا ہے یہ حدیث پاک اگر بندہ اپنے دماغ کے اوپر نفش کر لے دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھنا چھوڑ دے اور دین کے معاملے کے اندر اوپر والوں پر نظر رکھے انشاءاللہ اس کا سارا جو بے اتمنانی اور بے سکونی ہے سب ختم ہو جائے گی دندگی کے اندر چین اور قرار خوب خوب میسر آئے گا اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو جو بے چینی ہوتی ہے جو سکون ختم ہوتا ہے وہ دل کی بیماری کی وجہ سے اب دل کی بیماری ہے کیا تو آپ حادث تیبہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ دل کی جو اندر کی بیماری ہے وہ حسد کینا بغز نفرت عداوت ناشکری بے سبری دنیا کی لمبی امیدیں اور لوگوں سے دشمنی کرنا اور اس طرح سے جو جتنی بھی اللہ تبارک تعالی سے جو ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ رکھنا مسئیبتوں کے اوپر صبر نہ کرنا یہ سب دل کی بیماریاں ہیں یہ بیماریاں جب دل کو لگ جاتی ہیں نا یہ روک جب دل کو لگ جاتا ہے نا آپ ساری دنیا کی دوائیں کھا جائیں آپ کو سکون کبھی میسر نہیں آئے گا حسد تو ایک ایسی بیماری ہے کہ بندہ ساری نعمتیں لے کر کے بیٹا ہوا لیکن دل میں یہ بیماری لگ جائے نا ہر وقت بے چھین رہتا ہے ہر وقت بے قرار رہتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اشاعت فرمایا پہلے کی امتوں میں جو ایک بات تھی وہ تمہارے اندر بھی پیدا ہونے لگی ہے میرے آقا نے فرمایا وہ ہے حسد اور اداوت یہ بیماری تمہارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے اور یہ بیماری جب دل کو لگ جاتی ہے نا ارے آپ خود سوچیں اگر دل کو اگر اٹیک کا مرض ہو جائے تو پھر بندہ دنیا میں سکون نہیں پاتا تو جو اتنی بڑی حسد کی بیماری لگ گئی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ حسد کی بیماری یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے اب یہ بیماری آپ کے دل کو کھا رہی ہے حسد کی تو کیسے سکون ملے گا ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو عرش کے سائے میں دیکھا رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس کو عرش کا سائے کیسے ملا اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا کہ اس کو عرش کا سائے اس لیے ملا کہ لوگوں سے اس نے حسد نہیں کیا ماں باپ کی خدمت کی کسی کی چغلی نہیں کھائی اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے اس کو جنت کے اندر عرش کا سائے میں نے اس کو عرش کا سائے نصیب فرمایا ہے تو بندہ جب اپنے دل کو حسد کی بیماری سے پاک کر لینا تو اس کو دنیا میں بڑا سکون میسر آتا ہے ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے اشاد فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہے تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک انساری آئے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے آ کر کے بیٹھ گئے اور پھر چلے گئے دوسرے دن میرے آقا نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا تو وہی انساری آئے وضو کا پانی ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا آ کے بیٹھ گئے تیسرے دن فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا تیسرے دن بھی وہی آئے تو صحابی کا بیان ہے کہ میں بڑا جو ہے وہ حیران ہوا آخر بات کیا کیا عمل کرتا ہے کہتے ایک بہانہ لیا میں نے اور ایک بہانہ کر کے اس کے گھر پہ جا کے رک گیا تین دن تک رکا رہا وہ فرض نماز پڑھتا اڑتا تو اللہ کا ذکر کرتا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تین دن کے بعد میں جب روانہ ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں نے تمہارے پاس ٹہنے کا سی بہانہ کیا تھا میں اس لیے آیا تھا کہ تین دن میرے آقا نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے تینوں دن تم آئے تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میرے آقا نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ تم نے جو دیکھا بس وہی میں عبادت کرتا ہوں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد میں اس صحابی جب روانہ ہونے لگے اس انساری نے پیچھے سے آوات دی ایک منٹ رکنا کا کیا بات ہے کہاں ایک بات اور ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت پر میں کبھی حسد نہیں کرتا ہوں تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے تو یہ حسد کی بیماری آج ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے دلوں کو کھوکلا کر رہی ہے پھر آدمی کہتا ہے کہ تعویز دے تو سکون مل جائے بیماری تو تم نے دل میں چھپا کر کے رکھی ہے اور چاہتے ہو کہ تعویز سے اس کا جو ہے وہ ازالہ ہو جائے جب تک بیماری کا علاج نہیں ہوگا تب تک سکون میرسر نہیں آئے گا یہی حال کینا کا ہے کینا اتنا کینا کینا کا معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ اللہ اس کی نعمت ختم ہو جائے اس کا سکون ختم ہو جائے اس کا مال لٹ جائے برا چھانا یہ ہے کینا آپ نے سنا ہے جب شب برات آتی ہے حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا شابان المعظم کی پندروی شب کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے جو رحم طلب کرتا اللہ رحم فرماتا ہے جو مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو جو جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اپنے دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کینا رکھتا ہے ایسی مقدس رات کے اندر بھی کینا رکھنے والے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا ہے ایک تو مغفرت سے محروم رہا اور دوسرا دل کی اس بیماری کی وجہ سے ساری زندگی بیچین رہتا ہے یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اسے تکلیف یہی ہے کہ فلاں کے پاس بگاڑی کیوں ہے اسے جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اسے پریشانی یہ ہے کہ فلاں آدمی ترقی کیوں کر رہا ہے اس کے پاس میں مال کیوں آ رہا ہے میرا پڑوسی مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کیوں کما لیا ہے وہ مجھ سے زیادہ تندرس کیوں ہے مجھ سے زیادہ خوشحال یہ کینا ایک ایسی بیماری ہے تم لاکھ ڈاکٹروں کی دوا کھا لو اور دنیا کے بھر کے عاملوں کے پاس تابید لے کر یہ گلے میں مالا بنا کے لٹکا لو جب تک یہ بیماری تمہارے دل سے نہیں نکلے گی سکون بھی مجھ سے نہیں آئے گا کیونکہ سکون دل میں ہوتا ہے سکون دل میں ہوتا ہے اور تمہارا دل بیمار ہے حسد کی وجہ سے کینا کی وجہ سے اور ایک بہت بڑی بیماری ہے دل کی جس کا نام ہے طول عمل یعنی دنیا کی لمبی امیدیں یہ بھی کلوں یہ بھی کلوں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں ایک ایسی بیماری ہے روایتوں میں آتا ہے جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے نا ساری زندگی پریشان رہتا ہے ایک بیماری ہوئی سے لالچ کی بیماری میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر انسان کے پاس میں دو وادیاں سونے سے بھر کے ہوں ایک وادی میں سونا کتنا اتنا آئے گا کہ آدمی اس کو گن بھی نہیں پائے گا فرمایا دو وادیاں اگر سونا بھر کے ہوں مال بھر کے ہوں میرے آقا نے فرمایا پھر بھی وہ تمنہ کرتا ہے کاش ایک وادی اور ہوتی تو اچھا رہتا میرے پاس میں اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی آنکھ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی ہے اب جس بندے کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی اب وہ لالچ میں گرفتار ہے یہ بھی ملے وہ بھی ملے دو کا چار ہو جائے چار کا آٹھ ہو جائے آٹھ کا سولہ ہو جائے سولہ کا بتیس ہو جائے تو پھر وہ ڈبل کرتے کرتے قبر کے کنارے تک پہنچ جائے گا اسے کبھی سکون میسر نہیں آئے گا تو لالچ اور لمبی امیدیں بندہ جب ترک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چین اور سکون عطا فرمائے گا بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھی صحت پا جائیں سکون مل جائے گا ہم لوگ زیادہ مال پا جائیں سکون مل جائے گا کوئی عودہ مل جائے سکون مل جائے گا میں سیدھی سی بات آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ لوگ خود اپنے طور پر فیصلہ نہیں ہے ان دونوں کی کٹگری بنائیں اور دونوں کا آپ جائزہ لیں آپ کو بڑے بڑے مالدار بیچین ملیں گے بڑے بڑے عودے دار بیچین ملیں گے آپ کو اچھے اچھے تندرست پہلوان لوگ بیچین ملیں گے حسین و جمیر حسن و جمال کے پیکر آپ کو بیچین ملیں گے آل و اولاد والے آپ کو بیچین ملیں گے دنیا کے اندر عزتیں پانے والے لوگ آپ کو بیچین ملیں گے اس کا مطلب کیا ہوا مال میں چین نہیں ہے حسن و جمال میں چین نہیں ہے اسی طرح عزت دنیا کی پانے میں چین نہیں ہے اچھی صحت اور حسن و جمال میں چین نہیں ہے تو پھر آخر ہم پتہ کیسے لگائیں کہ چین کہاں پہ ہے سکون کہاں پہ ہے تو ایک جماعت ایسی ہے جن کے پاس مال بھی نہیں ہے بہت اچھی تندرستی بھی اگر وہ نہیں رکھتے ہیں اور اگر بہت زیادہ حسین و جمیل بھی وہ لوگ نہیں ہیں کوئی عوضہ بھی نہیں ہے اچھے کپڑے بھی پاننے کے لیے نہیں ہے بلکہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں بڑے چینوں سکون سے رہتے ہیں تو اس کا مطلب چین ان کے پاس میں ہے آپ کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اس کا مطلب کیا ہوا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور رب کو یاد کرتا ہے نہ اس کو چین ملا کرتا ہے مال نہ ہو تو چین اولاد نہ ہو تو چین بیماری ہو تب بھی چین پریشانی ہو تب بھی چین مسئیبتیں ٹوٹ پڑے تب بھی چین تو اگر چین پانا چاہتے ہو تو خود اپنی نظر اٹھا کر کے آپ دے سکتے ہیں حضراتِ مکرم اور اسی طرح ایک بے سکون ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا لوگوں کے بھروسے رہتا ہے لوگوں کے بھروسے رہتا ہے جبکہ حدیثِ پاک کا مفہوم ہے جو بندہ رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چین و سکون عطا فرماتا ہے آدمی بے چین کب ہوتا ہے جب کوئی اس کو سہارا دینے والا نہ ہو جب اس کو کوئی سمالنے والا نہ ہو تب آدمی کا سکون اڑ جاتا ہے چین نہیں ملتا جس کو سہارا رب عطا فرمائے جس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو جائے جس کو رب کی بارگاہ سے مدد میسر آئے وہ کیسے بے چین ہو جائے گا وہ کیسے بے سکون ہو جائے گا تو بندہ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتمنانی قلب عطا فرمائے گا اس کے دل کو چین اور سکون عطا فرمائے آپ یاد کریں غار سور میں غار سور میں میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں کفار پیچھا کرتے ہوئے آئے غار کے کنارے پہنچ گئے اور لگ رہا تھا کہ بس ابھی ایک منٹ کے اندر گرفتار کر لیں گے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول آگے میرے آقا نے کیا فرماتا اللہ تعزن گھمرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ دیکھو جب رب کی ذات پہ بندہ بھروسہ کرتا ہے یہاں پہ بیٹا ہے اور گرفتار کرنے والا پاؤں بالکل پاس میں کھڑا ہے پھر بھی وہ کہتا اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے تو پھر اسے چین اور سکون میسر آتا اس کا غم دور ہو جاتا ہے تو ہمیں اگر چین پانا آئے تو ایسی ذات پہ بھروسہ کریں کہ اس پہ جو بھروسہ کریں تو کبھی بھی وہ بے چین نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کی ذات پہ جو ہمارا بھروسہ نہیں ہے اس لیے ہم لوگ بے چین ہیں اور ایک بڑی وجہ یہ ہے ہمارے بے چین اور بے سکون ہونے کی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے ہم ایک نعمت ملتی ہے دوسری کو مانگنے لگتے ہیں اور دوسری کی تلاش کے اندر بے سکون ہو جاتے ہیں اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ جو کہ میں نے پڑھی تھی کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا یہ ایک عام آدمی دربار میں آتا ایک دم غریب آدمی ہے بڑا سکون اپر سکون رہتا ہے میں بادشاہ ہو کر کہ اتنا سکون نہیں پاتا ہوں جتنا اس کے چہرے پہ سکون نظر آتا ہے تو وزیر نے کہا بادشاہ کل آپ دیکھنا وزیر نے ایک تھیلی کے اندر نینیانوے سونے کے سکے رکھے اور اس کا مو بان دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا یہ سو دینار تمہارے لیے بادشاہ کی طرف سے نظرانا ہے لے جا کر کے شام کو دروازے پہ لے جا کے رکھ دیا اب شام کو وہ غریب آدمی جب اپنے مکان کے دروازے پہ پہنچا تھیلی کو دیکھا پڑا کہ بادشاہ کی طرف سے سو دینار تمہارے لیے نظرانا ہے اتنا خوش ہوا خوشی کے اندر جب گھر میں داخل ہوا فوراں پورٹلی کو کھولا گننے لگا تو اس میں نینیانوے تھے سو پورے نہیں تھے اس نے کہا بادشاہ نے سو دیا ایک کم کہاں چلا گیا لگتا ہے کہیں گر گیا ہے بار تلاش کر رہا ہے گھر والوں کو بھی کام پہ لگا دیا جگہ جگہ تلاش کر رہا ہے نالی میں ڈھونڈ رہا ہے گڑوں میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا ضرور تلاش کرو پوری رات تلاش کرتا رہا سو بھی نہیں پایا صبح میں دربار میں پہنچا چہرہ الجا الجا ہوا آنکھیں سوجی ہوئی بادشاہ سے وزیر نے اشارہ کر کے کہا اس کو دیکھ لو کتنا سکون تھا اس کا سکون کہاں گیا کہ یہی حال ہمارا بھی ہے جو لوگ بے سکون ہوتے ہیں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں سو کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی سو نہیں لاکھ نہیں کروڑوں نعمتیں دی ان ساری کروڑوں نعمتوں کو بھول کر کے جو ایک نہیں ہے اس کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے اور وہ سو کے چکر کے اندر ساری زندگی دوڑتے رہتے ہیں اور ساری زندگی چین اور سکون میسر نہیں آتا ہے تو بندہ جب سو کی چکر میں پڑ جائے نا اللہ کی ناشکری کرنے لگ جائے تا پھر اسے سکون میسر نہیں آتا ہے اور یہی حال بے سبری کا ہے دیکھو انسان جب تک دنیا میں ہے مسئبتیں آئیں گی پریشانی آئیں گی کوئی یہ سمجھے کہ کوئی پریشانی نہ آئے تو یہ ممکن نہیں لیکن جب پریشانی آئے تو بندے کو جو ہے وہ سبر سے کام لینا چاہیے ہماری زندگی میں جو سکون ختم ہوتا ہے بے سبری کی وجہ سے ختم ہوتا ہے بندہ اگر سبر و تحمل سے کام لینا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے راہیں پیدا فرما دیتا ہے اصل میں بے سکون زندگی کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن چونکہ مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لئے کیا کریں تو اس حوالے سے قرآن و سنت کو آپ پڑھیں گے اس میں بڑی رہنمائی ملتی ہے سب سے پہلی بات بندہ اگر پر سکون زندگی چاہتا ہے تو سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ گناہوں سے پریز کرے اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کی راہ پیدا فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِ يُسْرَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے پہلی والی آیتِ کریمہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر سارے انسان اس پر عمل کریں تو سب کو کامیابی محسر آ جائے تو بندہ اگر گناہوں سے پریز کرنے لگ جائے نا تو اللہ تعالیٰ اسے سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے کیوں؟ میرے رب نے بتا دیا جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تمہاری زندگی کا سکون غارت ہوتا ہے چین اڑ جاتا ہے اتمنان ختم ہو جاتا ہے پریشانیاں ٹوٹ پڑتی ہیں وجہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہیں گناہوں سے پریز کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر سکون عطا فرمائے گا اس کے بعد میں سکون کی زندگی گزارنے کے لئے دوسری چیز کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے دل کو چین ملے گا دل بادشاہ ہے جب یہ چین سے رہے گا تو سارا جسم چین پا جائے گا سب کو سکون مل جائے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا جب کوئی پریشانی آتی نماز پڑھتے جب بھی کوئی تنگی آتی نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اگر بارش نہیں ہوتی نمازیں استسکہ پڑھنے لگ جاتے اگر سورج یا چاند کو گین لگ جاتا نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اہل خانہ میں جب کوئی پریشانی آتی نماز کا حکم دیتے اور فرماتے ارحنا یا بلال بس سلا اے بلال تم نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ میرا آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو نماز میں سکون تلاش کرو وہ بندہ جو کبھی محجید میں جمعہ کے علاوہ آتا نہیں اور گیٹ پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ تیری گھبرات کو دور فرما دے گا تجھے چین اور سکون میسر آئے گا یہ محجید کے دروازے پہ بچوں کے ساتھ پانی بھیج کر کہ اگر خدا کی بارگاہ سے بھاگے بھاگے پھرو گے کبھی چین اور سکون میسر نہیں آئے گا بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو پھر اس کو ایسا سکون ملتا ہے ایسا سکون ملتا ہے کہ اس کو الفاظ کے اندر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے میں نے ایک موقع بتفصیل سے گفتگو کی تھی بندہ جب ذکر لائی کرے تو دل کو کتنا اتمنان ملتا ہے اور ایک اور بات اگر آپ سکون چاہتے تو نیک بنے نیکی کریں بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بور ہونا کیا ہوتا ہے بور ہونے کا یہی تو مطلب ہوتا ہے کہ میرا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے اتنی قیمتی زندگی تمہارے پاس اتنا ٹائم آ کہاں سے گیا کہ تمہارا ٹائم نہیں پاس ہو رہا تم بور ہو رہے ہو یہاں تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے پل پل قیمتی ہے ایک ایک سکنڈ کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے اور تم کہہ رہو کہ ہم لوگ بور ہو رہے ہیں بندہ بور ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کو اپنے وقت کی قدر معلوم نہیں ہے اپنے وقت کی قدر نہیں جانتا جس کو اپنی زندگی کی قدر معلوم ہو جائے کبھی وہ بور نہیں ہوگا جیسے ہی اس کو کھالی پانچ منٹ ملیں گے وہ درود پاک پڑھنے لگ جائے گا پانچ منٹ ملیں گے قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے گا بور ہونے کا کیا مطلب ہم نے دیکھا ہے لوگ جب لمبی ٹرافک میں جاتے ہیں بڑے بیچین ہوتے ہیں ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کیا کریں میں کہتا ہوں اگر اس وقت تسبیح پڑھنا شروع کر دو تمہاری پریشانی سے ٹرافک نہیں ختم ہو جائے گا لیکن اگر تم نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا تمہاری پریشانی ضرور دور ہو جائے گی اچھا لوگ یہ بھی تو شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو درود پاک بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ چین نہیں ملتا تو سنو ذکر کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں تو چین نہیں ملے گا زبان کے ساتھ دل بھی ذکر کرے تو چین ملتا ہے اللہ نے کیا فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سب سے ہٹ کے اللہ کی بارگاہ میں لگ جاؤ یعنی دل لگا کر کے عبادت کرو کہ تب جا کر کے سکون ملے گا یہ جو کہتے ہو نا کہ ہم تو ذکر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چین نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہے تمہاری زبان چلتی ہے تمہارا دل کئی اور غائب رہتا ہے اور خوش کرنے کے لئے چین پانے کے لئے دل کو اتمنان ضروری ہے تو اپنی زبان سے ذکر کرو تو دل کو بھی ساتھ میں ملا لیا کرو پھر دیکھو تمہارا دل خوش ہوتا اور کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر سکون عطا فرماتا ہے اور یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں تو یہ ساری بوریت ختم ہو جائے گی اور ایک بات اور میں بتاتا ہوں اگر کبھی بور ہونے لگ جائیں تو سکون آپ کو نیکی سے ملے گا اگر کچھ اور نیکی نہیں کر سکتے ایک کام کریں جا کے اپنی ماں کے پاؤں دبانے لگ جائیں میں کہتا ہوں کتنا بھی ٹینشن ہو نا اگر کتنے بھی آپ بور ہو رہے ہوں جا کے اپنی ماں کے اپنے باپ کے پاؤں پانچ پر دباؤ گے نا سارا ٹینشن دور ہو جائے گا ایسا لگے گا جیسے اللہ نے سکون تمہارے دل کے اندر اتار دیا ایک ایسی نیکی ہے یہ ماں باپ کی خدمت کے خود بخود تمہیں چین ماں الگ ناراض باپ الگ ناراض ماں باپ سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں اور اس کے بعد میں ڈاکٹر کے آن لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کو دکھاؤں تاکہ دوا دے تو چین و سکون میسر آجا چین تمہارے گھر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے سکون تمہارے گھر میں اترا ہوا ہے اتمنان کے کافلے تمہارے گھر میں موجود ہیں اور تم دربدر کے ٹھوکریں کھار رہے ہو تو یہ بندہ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ چین و سکون پانے کے لیے یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے کہ لوگ دوسروں کو پریشان کرتے اور سوچتے ہیں میں چین سے رہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو کو جب یمن کا قاضی بنا کے بیجا تو بہت ساری نصیتیں کیتی ایک نصیت یہ بھی کیتی معاذ جب تم جاؤنا لوگوں کو بشارتیں دینا خوشکبریاں سنانا ان کو نفرت مت دلانا جب تم لوگوں کو خوش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوشی عطا فرمائے گا تم لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ پریشانیاں پہنچاؤ اور اس کے بعد میں تمنا کرو کہ ہم خوش ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا میں کہتا ہوں آپ خود دیکھ لیں آپ پریشان کتنے بھی ہو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کیسا سکون عطا فرماتا ہے تم دوہ نہ کھاؤ کھالی ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو دوہ سے زیادہ تمہارے دل کے اندر اس کا فائدہ نظر آئے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیمار ہو گئے مچھلی کی خواہش ہوئی حضرت نافع سے کا مچھلی تلاش کر کے لاؤ مچھلی کہیں نہیں تھی بڑی مشکل سے ملی ڈیڑھ دینار کے اندر لائے اور لا کر کے جب بنایا ایک فقیر نے آکے دروازے پہ صدا لگا دی فرمایا اسی کو اٹھا کر کے دے دو فقیر جب مچھلی لے کے چلانا حضرت نافع کے تھے میرے دل کو بڑا جو ہے بڑی ٹھیس پہنچی کہ میرے آقا اتنے دنوں سے مچھلی کی تلاش میں تھے حضرت عبداللہ بن عمر بڑی مشکل سے مچھلی ملی تھی فقیر کے پیچھے پیچھے گئے کہا کہ یہ مچھلی دو دینار میں بیچو کہ میں نے ڈیڑھ دینار میں خریدی تھی اس نے کہا اچھا صدا لاؤ دو دینار دی مچھلی خرید لی لا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ واپس کیسے آ گئی کہا میں نے آدھا دینار زیادہ دییا دو میں خرید لایا کہ تم نے اچھا نہیں کیا مچھلی لے جا اس کو دے دو اور دو دینار الک سے اس کو لے جا کر کے دے دو جب دے دیا حضرت نافع آ کر کے بیٹھ گئے دل کے اندر رنج تھا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ مچھلی کھا لیتے حضرت عبداللہ بن عمر نے پاس بلایا پاس بلا کر کے کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں اگر وہ مچھلی میں کھا لیتا تو مجھے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا وہ مچھلی اس غریب کو دینے کے بعد میں اللہ نے میرے دل میں سکون عطا فرمایا ہے تو بندہ جب نیکی کرتا ہے دوسروں کو خوش کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اسے سکون میسر فرماتا ہے اور دل جب سخت ہو جائے تو چین نہیں ملتا ہے اور دل کا چین یہی ہے کہ لوگوں کو خوش کرو حضرت سرری سکتی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت معروف خرقی سے میں نے کہا کہ حضور میرا دل بڑا سخت ہو گیا میں کیا کروں ایک دن عید کا دن تھا حضرت معروف خرقی ایک یتیم بچے کی انگلی پکڑ کر کے آ رہے تھے میں نے پوچھا حضرت سرری کہتے ہیں میں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں کہ بچے اکروڑ سے کھیل رہے ہیں یہ بچہ اکیلا بہت غم زدہ اداس بیٹھا تھا میں اس کو انگلی پکڑ کے لائے ہوں یہ تیم بچہ ہے میں ابھی یہاں سے گٹلیاں چنوں گا گٹلیاں جمع کر کے بازار میں جا کر کے بیچ ہوں گا جو پیسہ ملے گا اسے اکروڑ خریدوں گا اس بچے کو دوں گا یہ بچہ جا کے جب بچوں میں کھیلے گا بچہ خوش ہو جائے گا تو میرے دل کو بھی سکون ملے گا تو حضرت سرری نے کہا حضور یہ خدمت مجھے آپ دے دیں کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ گھر پہ لے کے گئے اکروڑ کا پیسہ بھی دیا اچھے کپڑے بھی پینائے اور بچوں کے اندر لے جا کر کے چھوڑ دیا جب وہ یتیم اور اداس سا بچہ جب آگے بڑھ کر کے بچوں میں جا کر کے کھیلنے لگا تو حضرت سرری کہتے ہیں کئی دنوں سے میں مئنوں سے کہہ رہا تھا حضرت معروف اگرگی سے آپ دعا کر دیں میرا دل سخت ہو گیا ہے دل نرم پڑ جائے جب میں نے یتیم کے ساتھ بھلائی کی جب میں گھر پہ آیا اللہ نے مجھے اپنی بارکہ کا قربتہ فرما دیا تو بندہ جب بھلائی کرے تب بھلائی ملتی ہے سکون ملتا ہے لوگ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہتے ہیں سکون مل جائے ایسے سکون نہیں ملتا ہے جب تم خوشیاں باتو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوشیاں عطا فرمائے گا یہاں پہ تو حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو کیا اپنوں کی خوشیاں بھی برداشت نہیں کر پاتے اور کبھی کبھی تو مجھے اس پر بھی تاجب ہوتا ہے گھر پہ ہماری بچیاں کھیلتی ہیں لوگ جو ہے والدین ان کو بھی بہت ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں اس بات کو یاد رکھنا کہ بچیاں جو ہمارے گھروں میں کھیل رہی ہس رہی ہے نا وہ آج ہس رہی ہے جب یہ شادی کے بعد میں اپنے سسرال میں چلی جائیں گی نا وہاپیس آئیں گی نا ہم نے ہزاروں بچیوں کی کہانیاں سنی ہے اس کے بعد میں والدین ترستیں ہماری بچی ہس جائے لیکن ان کی ہسیاں ختم ہو جاتی ہے ایک ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی اسی لیے کہ میمانوں کے سامنے بچی ہسنے لگی تو ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بیٹا زیادہ مت حسو تمہارا دل مر جائے گا خیر بات آئی گئی ہو گئی کئی سالوں کے بعد شادی کے بعد میں ایک دن وہی بچی لوڈ کر کے گھر پہ آئی کوئی ہنسی کی بات ہو گئی سارے لوگ ہسنے لگے لیکن اس کی بیٹی چپ چاپ بیٹی ہوئی ہے تو ماں نے پوچھ لیا بیٹا تم کیوں نہیں ہنس رہی تو بیٹی نے جواب میں کچھ تھا نہیں وہ کیا بتاتی سسرال میں میرا کیا دکڑا ہے بس اس نے ایک جملہ کا ماں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دل مردہ ہو جاتا ہنسنے سے لگتا ہے میرا دل مردہ ہو گیا ہے تو اس سے پہلے کہ سسرال کے صدمے جہل کر کے ہماری بچیوں کے دل مر جائیں اس سے پہلے اپنی بچیوں کے ساتھ شفقت کرو اور انہیں خوشیاں عطا فرماؤ جب ہم خوشیاں باٹیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشیاں نصیب فرمائے گا تو غم اور سکون سے نکلنے کے لیے پر سکون زندگی پانے کے لیے رسول اللہ تعالیٰ میں سارا ٹائم درود میں لگا دوں تو تو میرا آقا نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی غموں سے بھی نجات دے گا اور آخر کی پریشانیوں سے بھی تم کو بچھا لے گا درود پاک تو ایسا وظیفہ ہے جس کو کئی سکون نہ ملے نا درود پاک اس کے لیے سکون کا ایسا ٹونک اور ایسی دوا ہے کہ بندہ کر دل سے پڑھ لینا فوراں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے اس میں 99 بیماریوں سے شفا ہے اور ان 99 میں سے سب سے چھوٹی بیماری کا نام غم اور رنج ہے بندہ اگر اس کو پڑھ لینا سارا جو ساری بے سکونی جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی اور انسان کے دل کے اندر سکون ہی سکون میسر آئے گا اسی طریقے سے بہت سارے وظائف ہیں بہت کچھ ہیں بس بندہ جب پرانوں سنت پر عمل کرے گا کیسے بدلتی ہے حضرات مکرم آج کے اس مادیت زدہ دور میں جب بندہ سکون کی تلاش میں ہے میں یہی کہوں گا سکون دنیا میں مٹ ڈھونڈو اپنے دل میں ڈھونڈو اور تمہارا دل جو ہے وہ دنیا کی غزہ نہیں چاہتا یہ آخرت تعلق رکھتا ہے اسے آخرت کی غزہ اللہ کی یاد چاہیے نبی کی محبت چاہیے خدا کو یاد کرو نبی سے دل لگا لو پھر دیکھو اللہ کیسا سکون عطا فرماتا ہے